ڈاکٹر رزوان نے لڑکی کے بارے میں بہت سے سوالات کیے پھر اسے ہسپٹل میں ایڈمیٹ کرنے کے لیے کہا چنانچہ سارے انتظامات ہو گئے لڑکی کو ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا ڈاکٹر رزوان نے اس کے کئی ٹیسٹ لکھ دیئے کوئی بات خلاف معمول نہیں تھی میں حسب معمول ڈاکٹر رزوان کے ساتھ تھا وہ پورے انہماک سے کام کر رہا تھا ڈاکٹر رزوان کسی قدر خوشک مزاج بہت کام گو اور کبھی نہ مسکرانے والے تھے گفتگو نرم لہجے میں کرتے تھے لیکن چہرہ سخت گیر تھا میرے ساتھ بھی ان کا رویہ بے حد حشک تھا مگر میں ان کے مزاج کو جانتا تھا اس لیے کبھی ان کے انداز کو محسوس نہیں کیا تھا اس لڑکی کے سلسلے میں انہوں نے مجھے اپنے خوشک انداز میں حاص ہدایات دی تھی میں ان پر عمل کر رہا تھا لڑکی کا نام علینا تھا اس کے شوہر کا نام امتیاز امتیاز ایک صحافی تھا اپنا ایک احبار نکالتا تھا بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا اس کی بیماری کی وجہ سے بے حد پریشان تھا ہر وقت ہسپٹل میں رہتا تھا غرض یہ کہ لڑکی کا علاج ہو رہا تھا لیکن اس کے مرض کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چال رہا تھا پھر ایک دن جب میں علینا کے کمرے میں اسے انجیکشن لگا رہا تھا اور ایک نرس میری معاملت کر رہی تھی چاند افراد علینا کی عیادت کے لیے آئے ان میں جاوید انساری کا بیٹا ناصر انساری اور اس کی بہن شازیہ بھی تھے یہ لوگ ڈاکٹر رزوان کے ساتھ آئے تھے یہی تو ہیں ڈاکٹر کامران میں نے انہی کے بارے میں بتایا تھا تمہیں امتیاز ناصر نے مجھے دیکھ کر بے اختیار کہا اور بڑے پور تپاک انداز سے مجھے ملا بہت اچھے انسان ہیں ڈاکٹر کامران ہماری بہت مدد کر رہے ہیں لیکن آپ نے عجیب کہانی سنائی ہے ان کے بارے میں انہوں نے ہمیں ابھی تک تو کوئی موجزہ نمائی نہیں دکھائی امتیاز نے غمناک لہجے میں کہا ڈاکٹر کامران امتیاز میرے بچمن کے دوست ہیں علینا بھابی کچھ عرصہ قبل بے حد خوش مزاج اور صحت مانت تھی نہ جانے انہیں کیا ہو گیا جب میں نے سنا کہ انکل جببار نے علینا بھابی کو یہاں داخل کرایا ہے تو میں نے امتیاز کو بتایا کہ وہ ڈاکٹر کامران سے ملے جنہوں نے ایک پھونک ماری اور ہمارے پاپا جعوید انساری صاحب چند گھنٹوں میں صحتیاب ہو گئے اب وہ بالکل ٹھیک ہیں ناصر اپنی عقیدت میں بولے جا رہا تھا میرا خون خوشک ہو رہا تھا جبکہ ڈاکٹر رزوان بھی ناصر انساری کی باتوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے انہوں نے فوراں پوچھ لیا کیا نام لیا آپ نے جعوید انساری جی سر میں جعوید انساری کا بیٹا ہوں وہ آپ ہی کے زیرے علاج تھے کیا حال ہے ان کا وہ حیات ہیں اللہ کا فضل ہے بلکل تندرست ہیں آپ انہیں ملک سے باہر لے گئے تھے ضرورت ہی نہیں پیش آئی کامران صاحب نے علاج کیا اور صرف چند گھنٹوں میں صحتیاب ہو گئے ڈاکٹر رزوان نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا پھر علینا کا چارٹ اٹھا کر اسے پڑھنے لگے چارٹ پر نوٹ لکھا اور کمرے سے باہر نکل گئے ناصر نے کہا ڈاکٹر کامران پلیز آپ علینا پر حصوصی توجہ دیں میں نے آپ کے بارے میں امتیاز سے بہت کچھ کہا ہے ہم سب ان پر توجہ دے رہے ہیں آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اس کے سوا میں اور کیا کہہ سکتا تھا ناصر مجھ سے بہت سی باتیں کر رہا تھا شازیہ علینا کے پاس بیٹھی تھی دو ایک بار اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے اس کی آنکھوں میں شکایت سی محسوس ہوئی لیکن میں اس وقت دوسری کیفیت میں تھا مجھے ڈاکٹر رزوان کی نگاہوں کا انداز پریشان کر رہا تھا ابھی میں اسی کمرے میں تھا کہ ایک نرس نے آ کر کہا سر ناصر آپ ہیں؟ جی سسٹر ناصر بولا آپ کو ڈاکٹر رزوان بلا رہے ہیں آتا ہوں ناصر نے کہا پھر امتیاز سے بولا ہم چلتے ہیں امتیاز تم اللہ پر بھروسہ رکھو اوہ ڈاکٹر کامران مسعود پلیز آپ میری بھابی کو ٹھیک کر دیں آو شازیہ دونوں کمرے سے باہر چلے گے میں ایک عجیب سی سنسنی کا شکار ہو گیا اسی وقت امتیاز نے لجاجت سے کہا علینا ٹھیک ہو جائے گی ڈاکٹر کامران انشاءاللہ میں نے کہا اور کمرے سے باہر آ گیا تھوڑی دیر تک پریشان رہا پھر ایک دم میرے اندر ایک غصہ سا اوبھر آیا ڈاکٹر رزوان میرے سینئر تھے پروفیسر تھے لیکن وہ میرے بوس نہیں تھے میں بھی ڈاکٹر ہوں اور مستقبل میں مجھے بہت کچھ کرنا ہے میں نے صرف احترامن ان لوگوں سے کہا تھا کہ وہ میرے عمل کا ڈاکٹر رزوان سے تذکرہ نہ کریں تا کہ وہ اسے اپنی توہین محسوس نہ کریں اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں تھی پھر ڈاکٹر رزوان اس قدر بے نیاز تھے کہ انہوں نے جوید انساری کے جانے کے بعد ان کے بارے میں پوچھا تک نہیں تھا اب ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں مجھ سے باز پرس کریں اگر انہوں نے سخت رویہ احتیار کیا تو مجھے بھی اپنا انداز بدلنا پڑے گا میں نے دل میں تیہ کر لیا کہ ان کے سوالات کا میں کیا جواب دوں گا انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے ظرف کا بڑا ہونا دوسری بات ہے یہی کیفیت ڈاکٹر رزوان کی تھی میری تلبی ہو گئی میں خود اطمادی کے ساتھ ان کے کمرے میں داخل ہوا ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا میرے اندر داخل ہونے پر انہوں نے باہر کھڑے اردلی کو بلا کر کہا کسی کو بھی اس وقت تک کمرے میں نہ آنے دینا جب تک میں اجازت نہ دوں یس سر اردلی باہر چلا گیا تشریف رکھیے ڈاکٹر کامران ڈاکٹر رزوان کے الفاظ میں تنز نمائیا تھا شکریہ سر میں کرسی پر بیٹھ گیا آپ نے مجھ سے اپنی اس موجزہ نمائی کا تذکرہ نہیں کیا خود نمائی نہیں چاہتا تھا سر میرے اس جواب پر ڈاکٹر رزوان چونک پڑے شاید ان کا خیال تھا کہ ان کے اس تفسار پر میری گھگی بند جائے گی میں شرمندہ ہو جاؤں گا چاند لمحوں کے بعد انہوں نے کہا میں نہیں سمجھا ایک چھوٹا سا کام کیا تھا میں نے سر اس کا اظہار کر کے میں کسی فوقیت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا وہ چھوٹا سا کام آپ یہاں ہسپیٹل میں بھی کر سکتے تھے اس کے لیے آپ حسوسی طور پر ان کے گھر گئے وہاں جا کر اپنی ذہانت کے جھنڈے گاڑے وہ لوگ بہت اچھے ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے ان سے کتنی رقم وصول کی بڑی چھوٹی بات کی تھی ڈاکٹر رزوان نے میں تل ملا گیا میرے اندر آگ بھر گئی مگر میں نے خود پر قابو رکھا اور خاموش رہا آپ نے جواب نہیں دیا ڈاکٹر کامران کون سی بات کا جواب دوں سر رقم لینے والی بات کا یا ہسپیٹل والی بات کا دونوں کا دولت کمانے کے لیے میرے پاس زندگی پڑی ہے سر بہت کچھ کماؤں گا اللہ کے فضل سے ایک کھاتے پیتے گرانے کا فرد ہوں دولت کے لیے پریشان نہیں ہوں دوسری بات کا جواب یہ ہے سر کہ اس معاشرے میں احترام کا محفوم بدل دیا گیا ہے ہم سینئرز کے احترام کے دائرے میں قید کر دیے جاتے ہیں اور اپنی کوئی صحیح رائے بھی اپنے سینئر کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ توہین کے زمرے میں آتی ہے مطلب ڈاکٹر رزوان نے کرخت لہجے میں پوچھا سر جعوید انساری کے شانے پر ایک غدود ابرا ہوا تھا ہاں میں نے کئی بار آپ کو اس کی طرف متوجہ کیا اس کے ٹیسٹ کرائے گئے تھے ڈاکٹر رزوان کا انداز بدل گیا بس میں نے اس کا چھوٹا سا آپریشن کر کے اسے نکال دیا تھا ارے وہ ٹھیک ہوگے جی سر پتا چلا کہ وہ کیا تھا نہیں سر وہ غدود پھینک دیا تم نے جی بالکل توف کتنا غلط کیا اسے لیب میں لانا چاہیے تھا اس کی تحقیق ہونی چاہیے تھی اول تو آپ اسلام آباد چلے گئے تھے اور دوسرے آپ اس سرگرمی کو پسند نہ کرتے میں نے کئی بار آپ کو اس کی طرف متوجہ کیا تھا آپ نے اس پر غور نہیں کیا تھا اس سے زیادہ میں ڈاکٹر رزوان کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا اور اگر بتاتا بھی تو اس کا مزاق ہی اڑتا ڈاکٹر رزوان کے پاس اب کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا شکریہ آپ جا سکتے ہیں میں خاموشی سے باہر نکل آیا لیکن اپنے روئیے پر مطمئن تھا میں نے مکڑی والا معاملہ بڑی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا تھا اب دیکھنا یہ تھا کہ ڈاکٹر رزوان کا روئیہ میرے ساتھ کیسا رہتا ہے اس کا اندازہ دوسرے دن ہی ہو گیا ڈاکٹر رزوان نے میری جگہ دوسرے نوجوان ڈاکٹر مسرور کی ڈپٹی لگا دی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا میں اپنے کاموں میں مسروف ہو گیا لیکن ناصر انساری اور علینا کے شوہر امتیاز نے جس طرح سے مجھ سے تعاون مانگا تھا اسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر مسرور سے میری اچھی حاسی سلام دعا تھی اس نے حد ہی مجھ سے کہا ڈاکٹر رزوان آپ سے ناراض ہیں؟ ہاں وجہ نہیں پتا چل سکی شاید کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف ہو گئی ہو کچھ کہہ رہے تھے تم سے نہیں ان کے انداز سے پتا چل رہا تھا روم نمبر تیس میں جو مریضہ ہے وہ میرے دوست کی بیوی ہے اس کا حصوصی حیال رکھنا اس کی ریپورٹوں سے مجھے اگاہ رکھنا بلکل بے فکر رہو ویسے بھی ڈاکٹر رزوان تین دن تک میڈیکل کیمپ کی مزبانی کریں گے اور وہاں مصروف ہوں گے ہم پورا خیال رکھیں گے ڈاکٹر رزوان نے مجھے عجیب سی الجھن میں ڈال دیا تھا اس کے علاوہ میں ایک اور احساس کا شکار ہو گیا تھا کیونکہ جعوید انساری کا کیس بھی ایسا ہی تھا جس کے بارے میں مجھے بعد میں خود ان کی زبانی پتہ چل گیا تھا اور اب میں ان خباستوں کا قائل ہو گیا تھا کیونکہ خود میرا ان سے واسطہ تھا اب دو خیال میرے ذہن میں تھے ایک یہ کہ کہیں علینا کے بدن کے کسی حصے میں وہ مکڑی نہ چھپی بیٹھی ہو دوسری یہ کہ وہ پائل تو نہیں دونوں مرحلے مشکل تھے ایک خاتون کے بدن کو کھول کر نہیں دیکھا جا سکتا تھا نہ ہی کسی سے معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ پائل تو نہیں ہے بھلا یہ کوئی پوچھنے والی بات تھی کشم کش جاری تھی اس دن میں ایک مریض کے کمرے سے نکل رہا تھا کہ غیر متوقع طور پر شازیہ نظر آ گئی ان لوگوں سے غیر رسمی رابطہ ہو گیا تھا اس لیے خود اس کے قریب پہنچ گیا ہیلو مس شازیہ اسلام علیکم ڈاکٹر کامران خیریت اس طرف کیسے آنا ہوا کیا علینا کا کمرہ تلاش کر رہی ہیں نہیں میری یاداشت اتنی کمزور نہیں کہ کمرہ بھول جاؤں آپ کو تلاش کر رہی تھی ڈاکٹر مسرور نے مجھے بتایا کہ آپ اس طرف آئے ہیں آپ کے ساتھ کون ہے اب کوئی نہیں شاہد بھائی مجھے چھوڑ گئے ہیں واپسی پر لے لیں گے چائے پیئیں گی نیکی اور پوچھ پوچھ شازیہ نے مسکرا کر کہا میں اسے کینٹین لے گیا چائے کے دوران میں نے پوچھا کہ علینا کی کیفیت کچھ بہتر لگی آپ کو پتہ نہیں میری اس سے بات نہیں ہوئی ڈاکٹر مسرور نے بتایا ہے کہ وہ گہری نیند سو رہی ہے اسے جگانا مناسب نہیں ہوگا آپ کا کیا خیال ہے وہ بہتر ہے ابھی وقت لگے گا ایک بات پوچھوں ڈاکٹر کامران جی کیا ڈاکٹر صاحبان سے اسی وقت ملاقات ہو سکتی ہے جب انسان بیمار ہو اگر ایسا ہے تو میں بیمار ہونا چاہتی ہوں ارے خدا نہ ہاستہ میں نے کہا حالانکہ ہم لوگ آپ سے اپنوں کی طرح ملتے ہیں اس سے قطع نظر کے آپ نے ابو کو نئی زندگی دی لیکن دوبارہ آپ کا انتظار ہی کرتے رہ گئے ایک ڈاکٹر کی زندگی کا تجزیہ کر کے دیکھئے آپ کو اس پر ضرور رحم آئے گا میں نے جواب دیا قابل رحم تو دوسرے بھی ہوتے ہیں وہ جنہیں کسی کا انتظار ہو آپ اپنے گھار تو جاتے ہی ہوں گے تھوڑا سا وقت اگر ہمیں بھی مل جائے بطور دوا ہی سہی ضرور حاضری دوں گا میں نے رواداری سے کہا اور کیا کہتا اس سے سنہ بھابی بھی اس کا نام مجھ سے منسلک کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن حسن و عشق کے راستے مجھ سے بہت دور تھے میں مفوق الفطرت قوتوں کے گرداب میں پھنسہ ایک عجیب و غریب کردار تھا شازیہ دیر تک میرے ساتھ رہی پھر میں اس کے ساتھ حلینا کے پاس گیا جو ابھی تک سو رہی تھی امتیاز پاس ہی موجود تھا اس سے سلام دعا ہوئی تو اس نے پوچھا آپ کے خیال میں علینا کی کیفیت کچھ بہتر ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ میں نے جواب دیا مجھے تین چار دن کے لیے آٹ آف سٹی جانا ہے جا سکتا ہوں ضرور امتیاز صاحب ہم یہاں ان کی بہت دیکھ بال کر رہے ہیں اوکے تھینکس شاہد آ گیا شازیہ نے دوسری بار اس کے سامنے مجھے گھار آنے کی دعوت دی شاہد نے بھی اسرار کیا میں نے ٹالنے والے انداز میں ان سے ہاں کہا تھا صورتحال کچھ بہتر ہوئی ڈاکٹر رزوان میڈیکل کیمپ میں مصروف ہو گئے امتیاز جس کا زیادہ وقت علینا کے کمرے میں گزرتا تھا شہر سے باہر چلا گیا ان دنوں میری رات کی ڈیوٹی تھی علینا کے کمرے کی دیکھ بال ڈاکٹر نجمہ کے سپرد تھی یہ بہترین موقع تھا رات کے دو بجے جب سناٹا تھا میں علینا کے کمرے میں گز گیا اس بات کا مجھے اندازہ تھا کہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود میں کسی بھی طور پر ایک خاتون کے جسم کو ٹٹول نہیں سکتا حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ علینا ایک ہیوی ڈوز میڈیسن کے زیرے اثر بے ہوش تھی لیکن اس کے باوجود یہ غیر اخلاقی عمل نہیں کر سکتا تھا ایک مہوم سی امید پر میں نے مدھم آواز میں کہا بھوریا چرن اگر تم آس پاس ہو تو مجھے جواب دو ایک لمحہ نہیں گزرا تھا کہ مجھے ایک من مناتی ہوئی آواز سنائی دی بھوانی کی سوگند تھنڈ پڑ گئی من میں ارے ہمارا مطر ہمیں آواز دے اور ہم جواب نہ دیں اوپر ہے نا چھت پر میری آنکھیں بے اختیار چھت کی طرف اٹھ گئیں چھت سے ایک مکڑا چمٹا ہوا تھا شکریہ بھوریا چرن مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے پوچھو کیا اس لڑکی کے بدن سے چمٹے ہوئے ہو کیا یہ پائل ہے نہیں رہے نہیں یہ پائل نہیں اور نہ ہی ہمارے کسی مطبل کی ہے ایک بات کہیں ہاں بولو ہم نے تم سے ایک بات کہی تھی ہم تیری ایک خسی پوری کریں گے تو بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے گا اور جب ہم سنکہ بن جائیں گے تو تو بھی ہمارا کام کرے گا پھر جب ہم کھنڈولا بن جائیں گے تو کالی ماں کی سوگند سنسار کا سب سے بڑا ڈاکٹر بنا دیں گے تمہیں پوری دنیا میں تمہارے نام کی جے جے کار ہوگی ہمارا وچن ہے کیا یہ لڑکی ٹھیک ہو جائے گی بڑے آرام سے اس کے شریر کے پاس جا کر جھانک اس کے جگر کے پاس ایک چھوٹی سی گھانٹ نجر آئے گی جو جگر کے نیچے چھپی ہے پیٹ کٹ کر اسے نکال دے ہٹی کٹی ہو جائے گی اور تمہارے نام کی جے جے ہو جائے گی میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی یہ بوریا چرن کہہ رہا تھا ایک کالے جادو کا ماہر جس کی جادوی قوتیں بے شمار تھیں وہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا تھا جو قابل عمل نہ ہو ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں پھر میں نے مکڑی کو چھت پر چلتے ہوئے دیکھا وہ ایک روشندان سے باہر نکل گئی میری کیفیت بہت عجیب تھی ہاتھ پہوں میں تشانج کیسی حالت تھی میں نے نگاہیں اٹھا کر علینہ کو دیکھا پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ گیا میں نے اس پر نگاہ ڈالی اور دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے والا ہو گیا یوں لگا جیسے علینہ کے بدن سے سفید سفید دھوان خارج ہو رہا ہو پھر اس کے اندرونی ازا نمائع ہونے لگے بلکل ایکسری کی طرح یہ سب ہو رہا تھا چنانچہ میں نے اس کے جگر پر نگاہیں جما دی میری آنکھیں جگر کے نیچے اتر گئیں میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس چھوٹی سی گلٹی کو دیکھ لیا جس کی نشاندہی بوریا چرننے کی تھی بتا نہیں سکتا تھا کہ اس وقت میری کیا کیفیت تھی راشہ تاری تھا میں نے آنکھیں مند کر لیں اور یوں ہی کھڑا رہا پھر ایک دم چونک پڑا مجھے اس طرح یہاں نہیں رکنا چاہیے اول تو یہ میرا مریض نہیں دوسرے یہ خاتون تھی اگر ڈاکٹر نجمہ یا دوسری نرس آ گئی تو بلاوجہ مشکوک ہو جاؤں گا چنانچہ میں باہر نکلایا اپنی محسوس رہ داری میں جا کر بیٹھ گیا سر چکرا رہا تھا سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا خدا خدا کر کے صبح ہوئی نفٹی آف کر کے گھر چل پڑا معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں تھی لیکن رات بھر جاگنے کے باوجود آنکھوں میں نین کا شائبہ تک نہیں تھا علینا ڈاکٹر رزوان کی نگرانی میں تھی ڈاکٹر رزوان کا یہ رویہ میں دیکھ چکا تھا حالانکہ سیٹ جب بار جعوید انساری کے کہنے پر علینا کو میری وجہ سے یہاں لائے تھے لیکن میرے لیے مشکلات تھی البتہ بھوریا چرن نے جو کہا تھا اس سے میرا اعتماد بھڑ گیا تھا ساری رات سوچنے کے بعد آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر رزوان سے بات کروں گا تین دن انتظار کرنا پڑا کیمپ سے فارغ ہو کر ڈاکٹر رزوان نے ایک دن آرام کیا پھر ہاسپیٹل آگے دوپہر کو مجھے موقع ملا تو میں ان سے اجازت لے کر ان کے پاس پہنچ گیا آئیے ڈاکٹر کامران مجھ سے کوئی کام ہے جی سر تشریف رکھئے ان کا لہجہ بدستور تنزیہ تھا لیکن مجھے بھی فیصلہ کن گفتگو کرنی تھی چنانچہ میں کرسی گسیٹ کر بیٹھ گیا ڈاکٹر رزوان کی آنکھوں میں کینا توزی تھی سر آپ مجھ سے ناراض ہیں میں نے گفتگو کا آغاز کیا آپ ڈیوٹی کے اوقات میں ذاتی گفتگو فرما رہے ہیں ڈاکٹر کامران شاید آپ میرے اصولوں کو بھول گئے ہیں نہیں سر اس بات چیت کا تعلق ہاسپیٹل کے مسئلے سے ہے جی فرمائیے سیٹ جببار نے مجھے کچھ ذمہ داریاں سوپی ہیں اپنی بہو کے سلسلے میں آپ نے وہاں سے میری ڈیوٹی کو ہتم کر دیا میں علینہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں آپ کے خیال میں اس کا مناسب علاج نہیں ہو رہا ہم لوگ لاپروائی برت رہے ہیں آپ یوں کریں کہ اس سلسلے میں ہاسپیٹل کے چیرمین سے شکایت کر دیں وہ آپ کی خواہش کے مطابق انتظام کر دیں گے سر آپ میرے استاد ہیں آپ کی زیرہ ہدایت کام کرنا چاہتا ہوں اہو اس طرح جیسے آپ نے جعوید انساری کے گھر جا کر اس کا علاج کیا اور انہیں صحت یاب کر دیا اس کیس میں بھی آپ یہی کرنا چاہتے ہیں نہیں سر میں چاہتا ہوں کہ میسیز امتیاز کے علاج کی مکمل ذمہ داری آپ مجھے دے دیں ڈاکٹر صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا وہ بولے اس بدتمیزی پر میں آپ کے خلاف ایکشن لے سکتا ہوں آپ کا سارا کیریئر ختم ہو جائے گا میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے مطمئن ہوں آپ میری کاروائی کو چیلنج نہیں کر سکتے میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا سر بس آپ سے تعاون چاہتا ہوں گیٹ آرف ہیر گیٹ آؤٹ ڈاکٹر رزوان آپے سے باہر ہو گئے میں خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل آیا میں نے اپنے سینئرز کی ہمیشہ عزت کی تھی خاص طور سے ڈاکٹر رزوان تو میرا آئیڈیل تھے لیکن اس وقت انہوں نے میری سخت توہین کی تھی مزید بے عزتی اس وقت ہوئی جب میں علینا کے روم کے دروازے پر پہنچا اور مجھے گارڈ نے روک لیا سوری سر آپ اندر نہیں جا سکتے کیا میرا مو خیرت سے کھل گیا معافی چاہتا ہوں سر ڈاکٹر رزوان نے میری ریوٹی یہاں لگائی ہے اور کہا ہے کہ ڈاکٹر کامران کو اس کمرے میں نہ جانے دیا جائے میرا خون کھول گیا ڈاکٹر رزوان اس حد تک چلے جائیں گے میں نے نہیں سوچا تھا بہت دیر تک ایک گوشے میں تنہا بیٹھا رہا ہسپیٹل کے چیرمن نصر اللہ شاہ بہت اچھے انسان تھے لیکن کسی جونئر کا سینئر کے بارے میں شکایت کرنا بہت دور کی بات تھی آخر کار میں نے وہی فیصلہ کیا جو جعوید انساری کے سلسلے میں کیا تھا اس سلسلے میں میں نے شاہد انساری کا سہارا لیا میں حاصل طور سے سیٹ چببار سے ملنا چاہتا ہوں شاہد صاحب ہاں ہاں ضرور حریت علینا کے علاج کے سلسلے میں مجھے کچھ مشکلات آ گئی ہیں ان کا حل سیٹ صاحب سے ملاقات کے بعد ہی مل سکتا ہے